شیعہ ٹھیکہ کے بعد آتے ہیں جی ہرنیاں کی طرف میری کوشش ہے کہ وہ چیزیں آپ سے شیئر کریں جو آسان بھی ہوں اور مزہ بھی آیا آپ کو پریکٹس میں اور سمٹم بھی اچھا ہرنیاں میں پچھلے چار پانچ سال سے یہ تو نہیں کہنا چاہیے سو فیصد سچی بات ہے کہ سو فیصد ریزلٹ ہیں شاید کوئی ایک آدھ کوئی کیس فنس جائے تو فنس جائے ویسے الحمدللہ کبھی کیس نہیں فنسا اور ایک ہی سوال کر کے دعائی لکھ دیتا ہوں صرف ایک سوال کرتا ہوں دائیں طرف ہے بائیں طرف ہے ہرنیاں دائیں طرف ہے تو لائک کو دیتا ہوں ثرٹی میں ثبت پہرشم بائیں طرف ہے تو نقسمی کا دیتا ہوں ثرٹی میں ثبت پہرشم آپ سوچیں گے ہم بھی یہی کرتے ہیں نہیں اس کے ساتھ آپ اسے غلط کہیں ٹھیک ہے میں آرنیک اور ریس ٹاکس دیتا ہوں ٹونڈڈ میں آرنیک اور ریس ٹاکس آپ ایک دن آرنیکہ دیں دیں اگلے دن ریسٹوکس دیتے ہیں ایک دن وہ ایک دن وہ ساتھ نقص اور لائک ہو دے رہی آپ کا کیس نہیں پھنسیں گے یقیناً نہیں پھنسیں گے آپ کے کیس اور آپ میرے لئے دعا گو رہے ہیں گے ہر نیا کا کیس نہیں آج کے بعد پھنسیں گے اور کمال ہو جائے گے آپ اگر زیادہ مسئلہ ایک دن میں دونوں دے سکتے ہیں جو ساتھی سنگل پریکٹرز کرتے ہیں وہ دو گھنٹے کا وقفہ کر کے آرنیکہ اور ریسٹوکس کا شام کے وقت آرنیکہ دیں دیں رات کو ریسٹوکس دیں دیں مغرب تک تینوں مکمل کر دیں ڈوزیں نقص کی اور اس کی یقین جانی ہے آپ کا کیس ہر نیا کا نہیں پھنسیں اچھا میں دو تین منٹ اور لوں گا اس کے بعد پتے کی پتھری کے والے سے بات کرتے ہیں میں بات وہ کروں جو آسان بھی اور جس کے کیس بہت سارے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس جس کا آسان حال ہے اور پتے کی پتھری کے کیس بھی بہت پھنستا ہے مجھے بھی اندازہ ہے میرا کیس بھی پھنستا کرتا تھا اب نہیں پھنستا انشاءاللہ ایک تم آپ جس انداز کی آپ کی اپنی پریکٹرز ہے اس انداز کو نہیں چھوڑیے گا دیکھیں ہر ساتھی کا اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ایک اپنا تجربہ ہوتا ہے آپ اسے کبھی نظر انداز نہیں کریں اور جو چیزیں آپ جہاں سے سیکھیں آپ اس کے ساتھ اسے اڈجیسٹ کرنے کی کوشش کریں میں بہت سارے دوستوں سے میں نے بہت کوئی سیکھا لیکن میں نے اپنی ترتیب میں ان کو لگایا میں جو پتے کی پتھری کے حوالے سے چائنہ کو دینا اپنے الفاظ میں کروں میں فرض سمجھتا ہوں کہ پتے کی پتھری میں چائنہ وانم دینا میرے کلینک میں فرض ہے اور اگر آپ چائنہ نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پتے کی پتھری پھر بار بار پھر آپ اسے ایک مرد با ٹھیک کریں گے وہ پانی بنے گے